ہائے زینبؑ ہائے حسینؑ بعدِ آشورہ زینبؑ کو کچھ ایسے ستایا جاتا تھا شپیرؑ کا خون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا آہِ آشورہ زینبؑ کو کچھ ایسے ستایا جاتا تھا شپیرؑ کا خون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا آہِ آشورہ زینبؑ کو اکبر کے لگا تھا جو نیزہ وہ نیزہ کبھی لہراتے تھے جو تیر لگا تھا اسغر کے وہ تیر کبھی دکھلاتے تھے کس پر ہوا قاسم ٹکے وہ حال سنایا جاتا تھا شاکیر کا خون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا آنے آشورہ زینب کو کچھ ایسے سمایا جاتا تھا شاکیر کا خون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا آنے آشورہ زینب کو گھوڑے کو گھوا کر میدہ میں کہتے تھے تکابر سے آدھا ان گھوڑوں کی ہی ٹاپوں سے پامال کیا شہ کالا شاہ شاکیر کا خون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا شاکیر کا خون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا آنے آشورہ زینب کو جو زامن چادر تھا بھائی تھا وہ جو علم دارے لشک تھا کیسا قیامت کا منظر رسیم جھکڑ کر اونٹوں پر زینب کو سیکھے ناشے پر بے پر دپھلایا جاتا تھا شاکیر کا خون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا آنے آشورہ زینب کو کچھ ایسے سکایا جاتا تھا شاکیر کا خون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا آنے آشورہ زینب کو وہ ظالم جابر اہل ستم تلوار ہوا میں لہرا کے کہتے تھے ہی تلواروں سے سرعون محمد کے کاٹے بیٹوں کے سروں کو دکھلا کر دل ماں کا دکھایا جاتا تھا شاپیر کا پھون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا یہ آشورہ زینب کو کچھ ایسے سبایا جاتا تھا شاپیر کا پھون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا یہ آشورہ زینب کو ہر بھائی بھتیجے بیٹوں کے جب قاتل سامنے آتے تھے کس طرح کسے کس نے مالا سب آ کے اسے بتلاتے تھے ہر گام ستاتے تھے اس کو ہر دم تڑوایا جاتا تھا شاپیر کا پھون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا شاپیر کا پھون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا نیزے پہ اٹھا کر شہدہ کے سر سامنے لاتے تھے آدھا اس پہ بس دم کب رکتا تھا یہ ظلم بٹھا دے تھے آدھا شاپیر کا پھون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا شاپیر کا پھون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا سلمان سروں کے ساتھ سبھی ہتھیار صدائے جاتے تھے جو نیزے تیر اور تلوالے زینب کو دکھایا جاتے تھے در رسل تو زینب کے دل پر ان سب کو چلایا جاتا تھا شاپیر کا پھون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا آدھے آشورہ زینب کو کچھ ایسے سبایا جاتا تھا شاپیر کا پھون تھا جس پر وہ خنجر دکھلایا جاتا تھا آدھے آشورہ زینب کو آدھے آشورہ زینب کو